اور حکمت یہ وہ نہیں تھے جو دوائیہ وعدہ حکیم کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو حکمت ملی تھی دانائی ملی تھی علم بھی جاتا اس کی وجہ سے ان کو حکیم کرا جاتا حضرت عزیز حضرت یونس حضرت زکریہ اور حضرت یحیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشکل کریں اور یہ بوتیوں نے حضرت یحیث اور حضرت زکریہ علیہ السلام عزیز و سلام کو قتل کر دیا تھا اور ایسے کیا تھا کہ ان کو آرے پر رکھ کے انہوں نے ان کے جسم کے ٹھوڑے ٹھوڑے کر دی تھے یہ یہودی قوم نہیں ہے جو قلی اسرائیلی قوم تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کہ جو چیز انبیاء لے کے آنے ہیں اگر تو ان کی خواہش کے خلافتیں انہوں نے انبیاء کی فاضح طور پر نافرما دیاں گی ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ ایک اور بات کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کہ ہمارے جو دل ہیں یہ خلاف کی طرح ہیں خلاف کے اندر لکھتے ہیں ہم کو کوئی ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا جو اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر بنا دیا بس وہی ہے نہ اس کے اندر ایمان نکل سکتا نہ تاخل ہو سکتا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے بس یہ اللہ کی لانت سمجھے ہو کہ تم نہ کسی نبی کی بات کو مان رہے ہو نہ اس نبی کی بات کو آگے پر آ رہے ہو نہ اس کا اقرار کرتے ہو یہ اللہ کی تم پر لانت ہے یہ تمہارے دلوں کو خلاف نہیں ملا پھر اللہ فرماتے ہیں تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں فقلیبا تھوڑے ہی ہیں تو اس کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزات کا ذکر کی ہے وہ تھوڑے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے پہلا موجزان رہی ہے وہ مردہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پھونک ماردہ اللہ کی مدد سے وہ زندہ ہو جاتا یہ ہم کا موجزہ تھا اور جو کوڑی کا مریض تھا انتہ تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھین تھے تو اس کی دنائی مارد پستا جاتی جو اس کے جسم پر کوڑی کا مرض تھا وہ ختم ہو جاتا تھا اور تیسے نمبر پر مٹی کے پرندے تھی وہ تباہ میں کھڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اس کے پھونک لگائی تو وہ گھڑنا شروع ہو تو ان کے در جان آگئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا کچھ کرنے کے پاوجود بھی اے یہ بود نصر اے بن اسرائیم تمہارے تم ایمان نہیں لکھراتے انبیاء پر اللہ تعالیٰ پر اس سے پڑے بھی کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت اللہ نے کوئی طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر کے تم سے یہ باتا لیا تھا کہ بولو اللہ یہ ہے اللہ کی عبادت کرنی اس اداوہ کوئی معمول نہیں تم نے وہاں پر وعدہ کیا اور جیسے ہی نبی اللہ نے اس کوئی طور پہاڑ کو آپ سے پیچھے تھایا آپ اس پاس سے بھی مکر لیں اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ کے محبوب پر نمبر اور حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بڑے ہی محبوب پر نمبر ہے اور حضرت موسیٰ کو کھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے لادلے پر نمبر ہے لادلے تو سامنے محترم کہ اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ فرو بما انظر اللہ کتنی بری وہ خرید و فروخت ہے یہ ایک خرید و فروخت جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانیہ کی اللہ تعالیٰ کے بہمبروں کو انہوں نے چکلایا اللہ کہتے ہیں یہ کتنی بری خرید و فروخت ہے یہ کتنی بری بیعت ہے کہ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا اور جو میں نے ناظر کیا تھا اس کو چکلایا ہے اللہ فرماتے ہیں اب ان کا جو سب سے بڑا ان کے اندر قوض ہے ہمارے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کن کا جو مدیدے کے اندر منافق رہتے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نبی آیا ہے یہ حضرت اصحاب کی نسل سے کیوں نہیں آیا یہ حضرت اسمائی علیہ السلام کی بسل سے نہیں سب سے ان کے ادر جو مسئلہ بنا ہوئا ہے جس کی وجہ سے یہ امام نے گا رہی تھا یہ مسئلہ تھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے جس بندے کو چاہتا تھا پساند کرتا تھا اس سے آپ نے اس کو نازل کر دیا اس کے اندر بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے تم کیوں ایسے رہتے ہو لیکن اللہ فرمانے بس کم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غزب نازل ہو چکا ہے یہود کم پر اور جنہوں نے اللہ کی حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام سے کتاب سے انبیاء سے نافرمانیاں کی ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لئے واضح عذاب ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے کریں اپنے امام اور انبیاء اللہ علیہ محمد رسول و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی دوسرے پر عمر ہیں ان سب کا احترام عطب ان کی جو ہمارے دل کے انتر محبت ہونی چاہیے وہ سب کچھ کرنے کی توفیق ادا فرمائے قبما علینا اللہ بلاء المبین الحمدللہ اللہ زیرمی اتخیص بارد ولمیق اللہ شریف ولمیق اللہ علیہ وآلہ